ہیلو گائز ہیپی چھٹ پوجہ آپ سبھی کو اور میں نکل گئی تھی چھٹ پوجہ کا سمان لینے کے لیے جو کی آپ لوگوں کو پتا ہے میں بیہار سے ہوں اور ہمارے یہاں چھٹ پوجہ کتنی دھوم تھام سے منائی جاتی ہے بہت ہی دھوم تھام سے فیسٹیول منایا جاتا ہے یہ والا دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں اتنی رونک ہوتی ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے سندر سندر دیا وغیرہ فروٹس وغیرہ یہ ملتے ہیں جن میں ہم سمان لے کے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا بولتے ہوں تو سارا سمان ہم لوگوں نے کھٹا لے لیا تھا سب کچھ فروٹس وغیرہ اور میں اور باش ہوں یہاں پہ کھڑے تھے کیونکہ بہت زیادہ بھیر تھی پھر گھر واپس آئے اور یہاں پہ یہ لوگ تو پتا ہے آپ کو ہمارے یہاں ٹھیک ہوا بولتے ہیں اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں سارے لوگ گائز سکھانے میں پھر سارا سمان تیار کر کے ماترانی کی چننی سے بان دیا تھا اور پھر ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے یہ میں دن کے لیے ریڈی ہو گئی تھے آپ نے میرے مینی ولوگ میں بھی دیکھا ہوگا میں نے یہ والی ویڈیو ڈالی تھی سندر سائک آؤٹفٹ سوٹ پہنا ہے اور میں ویڈیو ریکارڈنگ کر پا رہی تھی اور بوائز میکر بھی کرنا دونوں اور سارا کام بھی کرنا پاسیبل نہیں تھا اس لیے میں ریکارڈنگ ہی کر رہی ہوں تو ہم لوگ سارا سمانے سے سر پہ اٹھا کے کہتے ہیں جو یہ لے جاتا ہے نا اسے بہت ہی پنیاں ملتا ہے تو ہر بار میں بھی لے کے جاتی تھی اس بار واشو ہی لے کے لے جاتے تھے لیکن اس بار واشو ہی لے کے گیا تھا تو وہ بھی واشو اتر رہا تھا جینے سے ہم لوگ چھٹی میں یہاں کی جائکارے لگا رہے تھے پھر راستے میں تو ہم لوگ یہ جترا کا آؤٹفٹ تھا یہ بھی بہت اچھی لگی کہ ہم لوگ گوڈی کو بہت زیادہ مس کر رہے تھے یہ میری چھوٹی بہت سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ گانیل چل رہے تھے اور میرے ایک بار بھی کوپی رائیڈ آ چکا تھا تو میں دوبارہ سے ٹرکس نہیں لے سکتے تھے اس لیے میں نے یہاں کا وائز بند کر رکھا تھا اور یہ میری فرینڈ تھی ہم لوگوں کی اسے پتا نہیں تھا ہم ولوگنگ کر رہے ہیں اب یہ ہائی بولے گی آپ لوگوں کو تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ دن کے یہ دن کا ٹائم تھا کیونکہ شام کا عرق ہوتا ہے جب سوریہ است ہوتا ہے تو مطلب ڈھلتا ہے سوریہ سورج تب کا ٹائم تھا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جن جن کا فاسٹ ہوتا ہے وہی پانی میں اترتے ہیں جو بہار سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو پتا ہی ہوگا تو بہت ہی بیڈیو ہوتی ہے شام والے میں اور بھی ادرج مطلب جہاں کی لوگ ہوتے ہیں یہ چھٹ پوجہ دیکھنے آتے ہیں دلی میں بھی بہت کافی کچھ ہو گیا ہے چھٹی بھی ملتی ہے اب تو دلی میں آف ہوتا ہے گجیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ممی یہاں میری ممی فاسٹ نہیں رکھتی ہے اکلی میری دادی فاسٹ رکھتی ہے وہ دلودھیانہ میں تھی نیکسٹیئر سے مما بھی پکا رکھیں گی تو باقی ہم شام کو پھر گھر آئے پوجہ کر کے شام کا رکھ کر کے تو ابھی شام کو بھی پھر یہ بناتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوا ابھی بھی بن رہا ہے بہت سارا بنتا تھا گائز اور پھر یہ مورننگ کا ہے نیکسٹ ڈے کی میں نے سیمبل سا بسیے پہنا ہوا تھا ایک ٹریک سوٹ کتنا اندھیرہ تھا کیونکہ ابھی ساڑھے تین بج رہے تھے صبح کے اور ہم لوگ جا رہے تھے ساڑھے تین بج رہے تھے ساڑھے تین بج رہے تھے سبھا کا ٹائم ہے آپ سبھا والا آرک ہے اور ابھی ٹائم ہو رہے ہیں ساڑھے تین سورے بھوان جب نکلیں گے تو پھر سوہ کی عرق بھی جائے گی دکھاتی رہوں گی آپ لوگوں کو اب ہم لوگ جا رہے ہیں گلی میں تھوڑے بہت لوگ دکھ رہے ہیں میں نے یہاں تھوڑا سا ہی میوزک آپ لوگوں کو سنانے کے لیے ایسی رکھاتا پھر پھر سے ریکارڈنگ میں بوئیز ریکارڈر آن کر دیا ہے میں نے کیونکہ کاپی رائیڈ کا بہت ہی زیادہ ہو ہے پھر یہاں پہ صبح میں دھیرے دھیرے بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ جب سورے بھوان نکلتے ہیں تب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں ابھی جن کا فاس تھا وہ پانی میں نہیں اترے دیں کیونکہ بہت ٹائم تھا ابھی ہم لوگ چار بجے سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے مارننگ میں تو اور بھی اچھا لگتا ہے تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے پھر کافی کچھ ہوتا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی کتنا بھیڑ ہے یہاں پہ پھر ہمارے یہاں بھائیاں ہیں انہوں نے اتنا سارا ہی دوڑ خرید لیا تھا کیونکہ پھر عرق دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جن لوگوں کو ضرورت ہوتی سب کے لئے خرید لیا تھا کوئی بھی لے سکتا تھا اس میں سے تو یہ سارے ہم لوگ مل کے ایک ساتھ مناتے ہیں مطلب ریلیٹیوز ٹائپ ہی آپ لوگ لے سکتے ہیں ریلیٹیوز وغیرہ کی طرح ہم لوگ سارے جان پہچان کے ہیں تو ایک ہی ساتھ مناتے ہیں ایک ہی جنہیں نے فاسٹ رکھا تھا وہ سب کا عرق اٹھا دیتے ہیں انکل جی ہیں ہمارے ابھی ان کو بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھنا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں جن جن کا فاسٹ تھا وہ سب پانی میں اتر گئے ہیں مطلب کیونکہ سوریہ بھوان نکلنے والے تھے تو اب دیکھئے یہ ہے انکل جی ہمارے جنہیں جو عرق اٹھاتے ہیں ہمارے لیے تو ان کا ہی فاسٹ تھا تو یہ انکل جی ہیں یہ بھابی وغیرہ تھی میں ان لوگوں سے فرس ٹائم ملی تھی آج تک ملنا ہوا نہیں تھا اس فیسٹیبل پہ میں ان سب سے ملی تو یہاں پہ آتے ہیں یہ سارے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کا ہی اچھٹ پوجا یہ لوگوں اورگنائز کرتے ہیں کافی اچھا ہوتا ہے یہ تک چونہوں یہاں پہ بھی تھا اب ہمارے دلی میں تو ہر جگہ بہت سے گھاٹ بنتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں تو اب بولتے بولتے بھی تھک گئی میں تو اب واشو یہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی آپ صبح پانی میں رکھ دینا سب کو لاؤڈ ہوتا ہے چی طرح وہ پینگ سوٹ میں ہے واشو بھی اتر گیا تھا میرے کو ویڈیو بھی لینی تھی اور بہت ہی بھیڑ تھا پوسیبل نہیں تھا میں نے باہر سے ہی دیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بچے وغیرہ بہت شرارت کرتے ہیں بہت سے بھیڑتی سوریا بہت وہاں نکل گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی کا ویکہ سب ہونے کے بعد یہیں پہ پرشاد کھا لیتے ہیں ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ یہ فیسٹیول اور نیکسٹ ڈیئر سے ممار رکھیں گی تب تو گھر پہ اور مزہ آئے گا بہت اچھے سے ہوگا اور بھی چھٹی مہیاں ایسی ہر سال ہم لوگوں کی منو کامنا ہے پوری کرتی رہے ہم لوگ بہت مانتے ہیں اس پوجا کو تو ابھی انکل جی بھی دیکھ سکتے ہیں یہی بھئیہ ہیں جو دودھ لے کے آئے تھے اتنا سارا عرق دینے کے لیے سچن بھئیہ تو باقی یہیں سورے بھوان نکل گئے تھے اب یہیں سب کچھ کر کے آج چھٹ پوجا لاسٹ ہوتی ہے سورے بھوان نکلنے کے بعد سب دیکھ سکتے ہیں سب انجوائے کر رہے تھے اور اب گھر جانے کا ٹائم آ گیا تھا واشو نے پھر یہ اٹھا لیا تھا سو فائنلی گائز ہم لوگ چھٹ پوجا منہ کے گھر جا رہے ہیں یہ نہیں نہیں بھابی آئے ہیں ہم کو میں آج دیکھا ہے نہیں نہیں بھابی بھی ہم لوگ چھٹ پوجا منہ کے سب گھر جا رہے ہیں تو گھر پہ جا کے پرشاعت بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے مطلب آٹنا پڑھتا ہے سکتے ہیں یہ ہی ہے ہماری آنٹی جی ہاں 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 ہم لوگ چھٹ پوجا انجوائے کر لی بہت زیادہ مزا ہے سب نے ایک ساتھ مل کے چھٹ پوجا منہ ہے جب ایسے سب مل کے بناتے ہیں تو اس کا مطلب اس وکیشن کا اس ویسٹیبل کا مزا ہے کچھ اور رہتا ہے جب آپ سب کے ساتھ مناتے ہو چلیبیٹ کر لے تو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جاننے والے ہوتے ہیں تو باقی یہ ہی ہمارے انکل جنہوں نے فاس لکھ رہا تھا تو باقی ہم لوگا انجوائے کر لیا اس میں آپ کو گھر پہ جائے کے پرشاد دکھاتے ہوں میں ملوں گے آپ سے گھر پہ میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی